کیا آپ بھی ایک بہت حال دونے کے بعد اسے بار بار دھوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح ساف ہو جائے کل کال میوٹ کرنے کے بعد بھی بار بار چیک کرتے ہیں کہ وہ میں نے انمیوٹیٹ تو نہیں چھوڑ دی کیا آپ کے سامنے بھی چیزیں الٹی سی دی پڑی ہوں تو آپ کو اس کو پرفیکٹ آرڈر میں رکھنے کا دل چاہتا ہے تو گھپ رائیے نہیں ضروری نہیں کہ آپ کو او سی ڈی ہو کیونکہ ڈبل چیک کرنا اور ایک نیک بار ایسا خیال آنا یہ سب نارمل ہے او سی ڈی ایک بہت کومنلی مس انڈرسٹور سی منٹر ریلنس ہے تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور اپنی کنفیوجن کلیر کرتے ہیں او سی ڈی اپسیسیف کمپلزیو ڈیسارڈر اس کے نام میں ہی اس کا مطلب چھپا ہے کہ ایک ایسا ڈیسارڈر ہے جس میں آپ کو کسی بھی خیال کو لے کر اپسیشن ہو جائے کیونکہ آپ کو ایکسٹریم لیول آف انگزائٹی گھبراہت کاؤز کریں جس کو اور کم کرنے کے لیے آپ کسی بھی کام کو کمپلزیو سمجھ کر بلا ضرورت بار بار کریں جس سے آپ کو عارضی طور پر سکول ملتا ہے مگر پھر آپ کو فیلنگ آف گلڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور یوں ہی یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس پر آپ کو بہت کم یا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا جتنا کاملی اور مجھے سے اس کا نام لیا جاتا ہے حقیقت میں اس سے کئی زیادہ ایکسٹریم اور ڈیسٹریسنگ کنڈیشن ہے اوریل میں جنرل پپولیشن میں ایک سے دو پرشنڈ لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں میں جب بھی باہر جاتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر جنٹس اٹیک کر چکے ہیں گھر آ کر جتنے بار بھی میں مودھ ہوئی ہاتھ دور ہوں مجھے ساتسفیکشن نہیں ملتا میں باہر بھی کسی چیز کو ٹچ کرنے سے اور کسی کو ہاتھ ملانے سے اوائید کرتا ہوں میں ہر دس سے بیس منٹ میں دس دس پار ہاتھ دوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا نہ کروں تو مجھے کچھ ہو جائے گا یا میری وجہ سے میری فیملی کو کچھ نقصان پہنچ جائے گا میں جانتی ہوں کہ میں کچن سے چولہ بند کر کے نکلی ہوں لیکن مجھے بار بار ہی سوچ پریشان کرتی ہے کہ میں نے بند کیا ہے یا نہیں ہر تھوڑی دیر میں مجھے اٹھ کر چیک کرنا پڑتا ہے نہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دماغ پھٹ جائے گا اس کے لیے مجھے اکثر گھر والوں کی تسلی لینی پڑتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے جسے میری وجہ سے گھر کو آگ لگ جائے گی اور میرے سب بچے جل کر مر جائیں گے مگر ہم چاہ کر بھی ان خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ انہوں کی آواز ہے جو اسی جسے سفر کر رہے ہیں حقیقتاً یہ انسان کو نقابل برداش شدید ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتی ہے جس کے اس ساتھ وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں جس سے پیشنٹ کی دماغی حالت اس کا کریئر رشتے سب اثر انداز ہوتے ہیں اور سوسائٹی ایسے شخص کو سمجھنے کے بجائے اس سے ایریڈیٹ ہونے لگتی ہے اور یوں ہی خیالات لوپ میں پلے ہوتے رہتے ہیں یہ خوف کسی بھی چیز سے تعلق رکھ سکتا ہے جیسے الیکٹریکل اپلائنسز سے متعلق کچھ بلگ آؤٹ کیا یا نہیں اسی ریلیشن کو بار بار انیلائز کرنا جیسے خود کو گناہگار سمجھنا اور صرف صرف اسٹریس لیتے رہنا اس کے بارے میں یا خدا کے بارے میں غلط خیال کا آنا ڈرائیونگ کے دورانگاری کو کہیں بھی مار دینے کے خیالات آنا الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر ان کو پرفیکٹلی الائن کرنے کی چاہت ہونا مگر ان میں سے سب سے کاما نو سی ڈی صفائی سے متعلق ہے اس میں انسان اگریسیف شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اور اس کو خوف رہتا ہے کہ اس کے والن نیچہ خود کو یا کسی اور کو یعنی اس کے گھر والے اور اس کے عزیز دوست احباب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اس کو شیم یا لو سیف اسٹیم فیل کرواتی ہے یہ لمبے عرصے تک چلنے والی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کو بھی دعوت دے دیتی ہیں جیسے ایٹنگ ڈیسارڈر یا اگزارٹی ڈیسارڈر کی وجہ سے ڈیپریشن کاؤز ہونا ہماری تماغ میں ایک کیمکل میسنجر ہوتا ہے سیرٹنین جس کے ایم بیلنس ہونے پر او سیڈی کاؤز ہوتا ہے جو کہ یہ ٹریٹمنٹ میں میڈیسنز کی ذریعے دیا جاتا ہے کسی کے لیے اس کے اگزیکلی کاؤز نہیں بتایا جا سکتے مگر یہ فیملی ہسٹری کے بینے پر ہو سکتا ہے یا چائر ہو ٹراما کی وجہ سے یا کوئی ایموشنل ٹراما جیسے کسی اپنے پیارے کو کھو دینا ہے یا ہسٹری آب ایبیوز ہو کوئی کسی کام یا ریلیشنشپ کے ذات مسئلہ ہے اس طرح کی سیکلوجیکل انوارمنٹل پیالوجیکل فیکٹرز اور جینز کی بینہ پر او سیڈی کاؤز ہو سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پاسیبل ہے لیکن جتنا لیٹ کریں گے علاج میں اتنا لمبہ ٹائم لگے گا نورمالی ایک سے دو سال لگ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ میں میڈیسنز اور بیہیوئرل کنسلٹنسی مطلب تھرپی دونوں ضروری ہے جس میں وہ آپ کو آپ کی خوف کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ پریشانی سے بھاگنے سے اس کا حل نہیں نکلتا مگر خوف مزید بڑھ جاتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو او سیڈی ہے یا نہیں اگر آپ کے انٹرزف تھارٹس کم سے کم ایک گھنٹے سے شروع ہو کر پورے پورے دن تک آپ کو پریشان کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیں جس سے آپ کی اور ساتھ دوسروں کی زندگی پر بھی اثر پڑھنے لگ جائے اور یہ حیات کافی ٹائم سے چل رہی ہے تو آپ کو ضرور کسی پروفیشنل پر پاس جانا چاہیے اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو او سیڈی ہے یا نہیں یہ بلکل ایک عجیب سی آواز کی طرح ہے جو آپ کے دماغ میں بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہے اور بلکل خاموش نہیں ہو رہی کوئی شخص جو ان سب سے ڈیل کر رہا ہے اس کو نفسیاتی بولنا اور اس طرح کہنا کہ یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے تو میں نہیں پسند تو چھوڑ دو بلکل ایسا ہے جیسے اسما کوئی بیشنل کو کہنا کہ تم ساس کیوں نہیں لے رہے ہیں ساس لو جس طرح ہم کسی کو فیزیکل بیماریوں سے ڈیل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں کسی کو مینٹل ڈیل کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پر بھی اتنا ہی فوکس کرنا چاہیے جتہاں فیزیکل ہیلتھ پر کرتے ہیں ورنہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہماری فیزیکل ہیلتھ پر بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے اور یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزر رہی ہو کیونکہ ہم فیزیکل بیماری کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں خبراتے مگر مینٹل ہیلتھ اور اس کی کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اگر ہمارے آس پاس کوئی بھی ایسی کنڈیشن سے گزر رہا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے آویرنس پھیلانا چاہیے اور ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہوئے کوئی شرم احسوس نہیں کرنی چاہیے اور وہ لوگ جو اتنی سیریس کنڈیشن کو مزاق میں مزے لیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تو ہر چیز بلکل صاف ستی چاہیے ہوتی ہے او میگو آر ایم سچ این او سی ڈی ان کے لیے ایک سیکلوجس ڈاکٹر سبائن ویلہم نے کہا ہے اگر آپ انجوائنگ ایسی نوٹ او سی ڈی